اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے کیا امان میں کامپنی بنانے کے عمل میں کافی زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں جی بلکل تبدیلیاں ہوئی ہیں لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ آپ کے خرچے جائے وہ آسمان تک پہنچ جائیں ہلکی بھلکی تبدیلیاں ہیں ان کے حل بھی ہیں ٹیک ہے نا جگار صحیح ہے اور باقی کیا ہے کہ انیویسٹر لائسنس کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے بلکل ضروری ہے اس میں پیسے ہونا بھی ضروری ہے بلکل ضروری ہے تو کیا ان کا ویزا لگ جائے گا ٹیک ہے گورنمنٹ نے جو لاسٹ منت ابدیلیاں کی تھی وہ ابھی ڈسکلوز ہونا شروع ہو چکی ہے بندے کا ادھر ہونا ضروری ہے اس کا انٹرویو ہوگا نیسٹری آف انڈرسٹری میں اس کے بعد جو ہے ان کی کامپنی ریجسٹریشن اور اس کے بعد باقی پروسج ہے وہ سارا کمپیوٹ ہوگا پھر ویزا شیزا اب وہ کون کیسے آ سکتا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستانی کو تو ویزا بھی جو ہے وہ بند ہیں جلدی ملتا نہیں ہے صرف ایکسلنٹ گریڈ کی کامپنی جو ہے وہ ویزا ویزا نکلوا سکتی جنرل ویزا بند ہے ملے بھی تو بہت مہنگا ملتا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو یہی ہے نا ریڈ بڑھ جاتے ہیں مرحل سب کچھ ہو جاتا ہے کوئی بہت بڑی تبدیلیاں نہیں ہوئیں ہاں کچھ کہلیں کہ جب نئی نئی چیزیں لاغو کی جاتی ہیں کوئی نئے قوانی نافذ کی جاتی ہیں تو ہلکا پھلکا فیس میں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن آسمان تک پہنچ ہوئی پراجز نہیں ہوتی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے بلکہ ہم کہیں گے راشد بھائی کو کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں ابھی جو کرنٹ ابھی اکتوبر ایک ہے آج سال دوہزار چوبیس ہے اور منگل کا دین ہے ان کو کہتے ہیں کہ ابھی لیٹس جو پورا پروسس ہے کمپنی ریسٹریشن کا وہ ساری ویڈیو جو ہے وہ بنا دیں تاکہ سب کو جو ہے وہ اچھے سے رینمائی مل جگی ہے کی ویڈیو میں سو تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن اتنی نہیں کہ آپ جو ہے مو مانگی پیسے دا کرنا شروع کر دیں وہ جی یہ تبدیلی ہوگی بڑے بڑے قانون آگے جلدی اردی کر لو اتنے پیسے لگیں گے نہیں اتنے نہیں لگتے لوگوں نے پچیس پچیس سو ریال دے دیئے انیویسٹر لائسنس نہیں مر رہا پچیس سو ریال کمپنی کے آپ کو میں نے شروع دن سے کہتا آ رہا ہوں فورتھ گریڈ کی کمپنی کے لوگوں نے ہزاروں ریال پے کی ہو ابھی بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ویڈیو ہم آپ کی چار سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن یعنی جیتوں پھر دکھاوے چانا آوے دنیا جڑینا کو رکھ رہی جن دی تو بھائی لالش مت کیا کریں کسی کے بہکاوے میں مت ہیں ہمارے بزنس ویڈیو پلی لسٹ جو ہے اس میں جا کے آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کی فیسز بتائی ہوئے ہیں آپ کو تو کسی نے سی آر کی ریجسٹریشن فیسز جو کیسی تین سوہ فورتھ گریڈ کی وہ نہیں بتائی تھی الحمدللہ عیسیٰ بھائی نے بتائی اس کے بعد جو ہے مارکیٹ میں مجبوری بن گی لوگوں کی دسنا لیکن پھر بھی جو ہے لوگ آپ کو گمہ پھرا کے لوڈ لیتے ہیں تو پلیس اس چیز سے بچ کے رہے ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں بہت پیسہ نہیں لگتا مائنر سا جو ہے وہ خرچہ ہوتا سارا کام ہوتا ہے تو اپنا خیار رکھئے باقی کسی کو کوئی بھی ہو یہ نیچے نمبر چل رہا ہے ہمارا بھی راشت بھائی کا بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں آفیس ویڈ کر سکتے ہیں مزاک اللہ اللہ حافظ